کراچی سے خیبر تک بجلی کے اوور بلنگ کے خلاف احتجاج جاری رہے راوت پنڈی میں مظاہری نے زائد بلو کے خلاف تارک آباد وابڑا دفتر کا گھیرا کر لیا شہریوں نے بکرا منڈی آئس کو آفس کے باہر بھی احتجاج کیا مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل اور شیڈنگ کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا استانباد کے شہری کہتے ہیں پہلے کے نسبت بل بہت زیادہ آتے ہیں پاکستان میں ہر طرح کے وسائل ہیں سستی بجلی کیوں نہیں دے رہے ٹیکسیس کا خاتمہ ہونا چاہیے عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ اپنا حق چھین لیں پہلے ہمیں آ رہے تھے تقریباً پندرہ سولہ ہزار لیکن اس دفعہ چھتیس ہزار بھی لیں کام ہوتا ہی نہیں ہے جو شارٹ کر دیتے ہیں پھر آگے سے وہ انیس ہزار جمع کرنا پڑتا ہے پشاور میں بجلی بلو میں ناروہ اضافی کے خلاف ایک درجن سے زیادہ اتجاجی مظاہرے ہوئے جن میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے حصہ لیا جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی سمی تاجر برادری نے بھی حکومتی فیصلوں کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں سڑ کے بلوک کر دی گجرہ والا میں مظاہرین نے ٹائر جلا کر دھرمکور چوک بلوک کر دیا جس سے ناروہال پسرور اور ڈس کا جانے والی ٹرافک موطل ہو گئی مظاہرین نے بجلی کے بل بھی نظر آتش کیے ملتان میں بھی شہری سڑکو پر نکل آئے نواپور چوک پر اتجاج کرتے ہوئے ٹرافک کو بند کر دیا گیا بجلی کے بل اتنے مہنگے اب آئے ہیں ہم کان سے پورا جس کی اٹھارہ زیادہ تن خواہ ہے اسے وہ بیس ہزار بل کان سے بڑے گا دوسرا اپنے بچوں کا پیٹ کان سے پھالے گا بیس ہزار کا بل آئے گریب بچے کرائے کرائے کا گھر کیسے بڑا یہ بتا ہو ہمارے ساتھ کیسا جلم ہو رہا وزارت طوانائی نے آلہ سطح کے اجلاع سے بجلی بلو کے مسئلے پر تجاویز کو حد بھی شکل دے دی تجاویز کا بینہ اجلاع سے پیش کی جائیں گی بجلی بلو میں شہریوں کا ریلیف دینے کا حتمی فیستہ نگران وفاقی کا بینہ کرے گی کراچے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور زائد بلوں کے خلاف شہریوں کا غصہ بڑھنے لگا جگہ جگہ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ریلیاں اور دھرنے کی اگائے شہری کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور ظالمانہ بل واپس لیے تک احتجاج جاری رکھیں گے اگر کوئی بجلی کاٹنے آیا تو حالات کا خود ذمہ دار ہوگا کراچے چنبر مارکٹ نیشٹر روڈ اور ایم ایجنا پر تاجروں اور شہریوں نے بجلی کی بندش اور زائد بلنگ کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہ الیکٹرک کا لائسنس منصف کرنے کا مطالبہ کیا ایم کیم کے رہنما ایشت رعوف صدیقی اور دیگر نے تجاج کرنے والی خواتین اور شہریوں سے ظاہر ایک جہتی کیا ایم ایجنا روڈ پر سپورٹس مارکٹ کے تاجروں نے بھی بجلی کی طویل بندش اور زائد بلنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جماعت اسلامی کے ذریعہ قیادت تاجر تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جماعت اسلامی کراجی کے امیر حافظ نیمبر رحمان نے کہا حکمرانہ مزید ظلم جاری نہیں رکھ سکتے عوام کے بعد ماننے نہیں تو اپنے محلات بھی محفوظ نہیں رہیں گے کراچی شہر میں کئی مقامات پر دھرنے دیئے گئے مظاہرین کا کہنا تھا ظالمانہ بلو کی واپسی ترک اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے بجلی کاٹنے کے لیے آنے والا عملہ حالات کا خود سے مدار ہوگا بجلی کے بلو میں ریلیف دینے کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار نگران وزیراعظم کی زیر صدارت دوسرا اجلاس مشابرتی عمل میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے بھی شرکت کی ہے جلائے کے بلکسطوں میں وصول کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے بجلی کے بلو میں شامل ٹیکسیس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے موسیقی